بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عقیم عمرتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہترین نسکے کے ساتھ آج کا نسکہ ہے شگر کے مریضوں کے لیے شگر کو نارمل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کو شگر کی وجہ سے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے پٹھوں میں کمزوری رہتی ہے اور شگر جو ہے ان کی کنٹرول نہیں ہوتی ہے شگر بہت تیز رہتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ نسکہ بہت زیادہ بہترین ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ لوگوں کی شگر کنٹرول ہوگی بلکہ انشاءاللہ جسم کے اندر ہونے والی کمزوری کو بھی زائل کرے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اس نسکے کی کامیابی کے لیے اس کے علاج کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہیں جو میں اپنے تمام مریضوں کے ساتھ شیئر ضرور کرتا ہوں اور ان شرائط کی وجہ سے ہی مریض اگر ان پر عمل کریں تو نہ صرف ان کو علاج میں کامیابی ملتی ہے اور ان کی صحت بھی بہت زیادہ بہترین ہو جاتی ہے اور ان شرائط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو خوراک اور اپنا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں دودھ اور سبزیوں پر بنی ہوئی مشتمل غزہ استعمال کریں گوشت کا استعمال کم سے کم کریں کم کیلوریز والی چیزیں لیں کم فیٹس والی چیزیں لیں قدرتی غزاؤں کا استعمال زیادہ کریں دودھ کا استعمال زیادہ کریں اخروٹ، بادام، ہنپھلی اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں گندم اور چنے کی ان چھنی ہوئی جو آٹا اوگوز کی بنی ہوئی روٹیوں کا استعمال کریں اگر میدہ خراب ہو تو پودینہ اور دھنیا اس کی چٹنی بنائیں اور اس میں حسب ضرورت نمک ڈال کر استعمال کریں نشاستے کے بعد دو عدد ابلی ہوئی لازمی لیں ووک کا ممول بنائیں تازہ پانی کا استعمال زیادہ کریں مٹھی چیزوں سے پرہیز کریں اور جو نشاستہ دار چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں کیونکہ نشاستے والی اور مٹھی چیزوں کو حضم کرنے کے لیے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس صورت میں بار بار کھانا کھانے کی بجائے مریض کو چاہیے کہ تین دفعہ کھانا کھانے کی بجائے چار پانچ دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا استعمال کریں ان چیزوں کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نہ صرف صحت دیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے اس نسخے کے جو اجزاء ہیں میں وہ آپ کو لکھواتا ہوں اور ان کی مقدار بھی آپ کو لکھواتا ہوں نسخہ کے اجزاء نوٹ کرنے سے قبل ایک بات تو اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ اگر آپ کوئی انگلیش میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ایلوپیتھک کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا اگر آپ انسولین استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کو فوری طور پر بند نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ نسخہ آٹھ دن استعمال کریں اور ڈیلی کی روٹین کے اوپر آپ اپنی شگر چیک کریں اور جیسے جیسے آپ کی شگر کنٹرول میں آنا شروع ہو اپنی انگلیش دوائی جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں اس کو کم کرنا شروع کر دیں اور بتدریج دس سے پندرہ دن پندرہ سے ایک ماہ کے اندر اندر آپ کی وہ میڈیسن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ یہ والی دوائی کے اوپر آ جائیں گے اور انشاءاللہ دو ماہ کے مسلسل استعمال سے آپ جو شگر اپنی کنٹرول کر لیں گے اور جب شگر کنٹرول ہو جائیں تو پھر آپ اس کو صرف دن میں ایک دفعہ استعمال کریں گے نسخہ کے اجزاء میں آپ کو لکھواتا ہوں اور ساتھ اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں نسخہ کے اجزاء نوٹ فرمالیں گری بادام دیسی آپ نے لینی ہے پانسو گرام گری بادام جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی فارمی استعمال نہیں کرنی ہے کلونجی آپ نے لینی ہے پچاس گرام میتھی دانہ آپ نے لینی ہے انڈیا کا اوریجنل پچاس گرام میتھی دانہ لیتے ہوئے اس بات کا خاص کیال رکھنا ہے کہ موٹے والے میتھی کے بیج نہیں لینے جن کو میتھرے کہا جاتا ہے ہم فہمیں آپ نے میتھی دانہ باریک والا استعمال کرنا ہے اور چنے آپ نے استعمال کرنے ہیں دو سو پچاس گرام چنے چھلکوں کے سمیت لینے ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ لینی ہے آپ نے پچاس گرام سبز لائچی کا استعمال آپ نے کرنا ہے اس کے اندر اور سبز لائچی کی مقدار آپ لیں گے ایک سو پچیس گرام اور برگے نیم جو ہے نیم کے پتے جو آپ نے لینے ہیں وہ آپ درخ سے خود توڑیے گا اور اس کو چھاؤں میں خوش کر کے صاف کیجئے گا ان کی مقدار ہوگی سو گرام اور اندر جو طلق اس کو کڑوے جوں بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینے ہیں سو گرام کی مقدار میں ان تمام چیزوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے اور صفوف کرنے کے بعد آپ نے آدھا چمچ یا دو پانچ سو میلی گرام کے کیپسل صبح ناشتے سے پہلے لینے ہیں اور رات کو سوتے وقت کھانے کے بعد لینے ہیں پانی کے ساتھ اور آپ ان چیزوں کا استعمال مسلسل کریں اس نسکے کا استعمال مسلسل آپ کریں اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں میں اپنا وٹسیپ نمبر اس نسکے کے ساتھ لفت کر رہا ہوں آپ مجھ سے اس کے بابت کسی بھی قسم کی رہنمائی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے گھر والوں کا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اطاف فرمائے اور میرے لئے دعا فرمائے گا اس نسکے کو مفاد عامہ کے لئے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیج پر آنے والی ہر پوسٹ کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کا مفاد ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ